میں روپسل صاحب کے پاس آئے ہوں یہ ہمارے سینئر لیڈر ہیں اور کل جو ان کے ساتھ ہوا ہے یہ امتحائی کا برمزمت ہے میں صرف ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے حرکت تو اسی کوئی دپنے والا نہیں ہے بلکہ میں روپسل صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح ان کو پر یہ حملہ ہوا ان کو دبانے کی کوشش کی گئی اس کے بعد جو اس نے رسپانڈ کیا میں اپنے طرف سے یا اپنے تمام کارکنوں کے طرف سے ان کو خراج قسین پیش کرتا ہوں بہادر اپنی ہیں بہت کل کے بولتے ہیں اور یہ میسیج کلیر ہے لاؤ ڈین کلیر ہے ہم نے دبنا نہیں ہے آپ دریں گے شاہد محول بنایا جا رہا ہے وہ اگلیہ کے اوپر آل آوٹ سالٹ کا محول ہے کیونکہ اگلیہ میں آف لیٹ کوئی فیلنگ سے آئی ہے کہ ایک خاموش انقلاب ساؤن کے اندر آیا ہے اور اس کی سانچویشن ہوئی جبکہ اسلام آئی کورٹ کے چھے جات سائبان نے وہ لیٹر لکھا ایڈریس ٹو دی سپیم جیڈیشل کانسل اور اس کے اوپر جس طریقے سے رسپانس اس کو ملا آہ اور آہ اب جو جہاں پڑا ہے وہ اس کے بعد آہ آئی کورٹس جو تھی پاک پروینشل آئی کورٹس ان ان کو ان کو لیٹر لکھے گئے کہ آپ بھی اپنے اوپینین سے آگاہ کریں ان کے جو اوپینین آئے وہ اسلام آباد آئی کورٹ کے جات سائبان کے لیٹر کے کانٹینٹ سے بھی زیادہ گریف تھے پھر بابا ستار صاحب کا لیٹر چلا گیا تو یہ تمام آہ چیزیں جو تھی وہ ایک آہ اویکننگ کو ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ جی جو ڈیشری جو عدلیہ ہے آہ جس کا اپنا رول آنپورچنیٹلی پچھلے چھتر سالوں میں کوئی اتنا زیادہ آہ ایلیویٹنگ نہیں رہا وہاں ایک آہ تبدیلی کی فیلنگ یا تبدیلی کی فضا جو ہے وہ قائم ہو رہی تھی اور ایک ایسی فیلنگ سامنے آ رہی تھی جیسے کہ جات سائبان جو ہیں وہ اپنی position کو اپنی authority کو assert کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے جیسا شخص جو کہ اس ملکی politics سے خاصی دیر سے interact کرتا رہا ہے میں جس چیز کی امید کر رہا تھا وہی ہوا کہ جو ہی عدلیہ میں بیداری کی ایک حسٹ جو ہے وہ سامنے آئی جو بھی یہ جتنے بھی political leaders ہیں حکومت میں جو موجود ہیں ان کی طرف سے ایک campaign جو ہے وہ شروع کی گئی ان کے خلاف social media کے اوپر campaign شروع کی گئی کل کی press conference بھی آپ نے دیکھی اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جاری رہے گا اور یہ کیونکہ آزاد عدلیہ جو ہے وہ ان لوگوں کے political context میں fit نہیں ہوتی اگر کسی ملک میں آزاد عدلیہ موجود ہو یا عدلیہ آزاد ہو جائے تو پھر اس ملک کیا جو system ہے وہ rule of law کی basis کی اوپر اور اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر system اس ملک کا آئین کے مطابق چلنا شروع ہو جائے تو اس میں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ campaign launch کی ہے ان کی کوئی جگہ نہیں رہتی کوئی relevance نہیں رہتی ان کو پھر نکلنا پڑتا ہے so obviously جس support کے ساتھ یا جن کی support کے ساتھ یہ لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اس مول کا بالکل ان کے narrative میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ یہ لوگ اس وقت نکلیں بلکہ یہ ان کے اقتدار کو further perpetuate کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا ماضی کے اوپر نظر دوڑائیں اور پی ایم ایل این کی حکومتوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے تو آپ کو بہت ساری ایسی glaring examples نظر آئیں گی کہ یہ کس قسم کی عدلیہ جو ہے وہ چاہتے ہیں رفیق طارٹ صاحب یاد ہوگا جو current information minister کے دادا صاحب تھے وہ جا کے بنوچستان ہائی کورٹ خریدنے گئے تھے اور انہوں نے بنوچستان ہائی کورٹ خریدی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں پھر جسٹس قریوم صاحب کے نام کے بھی ایک judge صاحب تھے ان کے جو audio recordings ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے موجود ہیں آج بھی موجود ہیں پھر سپریم کورٹ کے اوپر physical assault جو تھی وہ بھی اس کا بھی record پورا آپ کے پاس بھی موجود ہے سب کے پاس موجود ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے لیکن سوچ نہیں بدلتی ہے unfortunately ان کی سوچ میں اگر کوئی change آئی ہے تو وہ further decadence کی آئی ہے آگے بڑھنے کی بجائے مستقبل میں بڑھنے کی وجہ یہ لوگ اور ماضی میں چلے گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ جو ہے ان کے کنٹرول میں آئے ہر ادارے کے اوپر ان کا کنٹرول total کنٹرول ہو تاکہ یہ اپنی منمانی کر سکے اور وہ جو منمانی کرنا چاہتے ہیں اس میں آئین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں قانون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بالکل جنگل کے قانون کو دوبارہ سے تشکیل دینا چاہتے ہیں تو ہم نے پرسوں بھی ایک بیانیاں جاری کیا تھا اور ہم نے اپنی total support کا یادہ کیا تھا کہ ہم ہم judiciary کے ساتھ کھڑے ہیں جج سائبان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے سے جو بھی ہو چکے گا وہ ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھئے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں اتنے desperate ہوئے ہیں کیوں یہ اتنی viciously judiciary کو assault کر رہے ہیں کیونکہ اور وجوہات کے ساتھ ساتھ جو سب سے important وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی political footing نہیں ہے یہ ایک fraudulent election کے ذریعے آئے ہوئے ہیں ایک ایسا election جس کے results کو رات کے اندھیرے میں آہ لوٹا گیا تھا change کیا گیا تھا یہ اس result کے تحت جو ہے نا وہ آہ اس وقت اس form 47 کے جو ہے beneficiaries ہیں اور یہ حکومت کر رہے ہیں لازمی بات ہے کہ ان کی کوئی short footing نہیں ہے ان کی کوئی roots جو ہیں وہ عوام میں نہیں ہے وہ عوام کی support میں نہیں ہے ان کو جو ادارے support کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت خاصے shakeی ہوئے ہیں کیونکہ gradually public pressure جو ہے judiciary کے ساتھ ساتھ باقی public pressure جو ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ build ہوگا in the next couple of months I think آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ اس ملک میں ہونے جا رہا ہے ہماری امید صرف یہی ہے کہ سب کچھ ایک امن جو ہے وہ پور امن ماحول میں ہو اور اس کو آہ ازاد کشمیر کی طرح آہ retaliate نہ کریں کیونکہ ازاد کشمیر سے بھی ان لوگوں کو retreat کرنا پڑا ہے اور وہاں بھی جو awakening نظر آئی ہے youth میں جوان لوگوں میں وہ وہ ان کے لیے ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے محرکات کو سمجھیں اور وہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں وہاں بھی اچھا ہوا ہے کہ تمام معاملات جو ہیں ان کے تمام demands جو ہیں وہ accept ہو گئے ہیں اور وہ لوگ retreat کر گئے ہیں لیکن جس طریقے سے وہ مہم چلی ہے اوپر جس طریقے سے وہاں کے جوان لوگوں نے اس تحریک کو اپنے کندوں پہ اٹھا کر آگے لے کے گئے ہیں وہ ایک قابل تقلید ہے وہ برخواہل ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ کوئی 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 پاسبل کہ جی اگر یہ حالات اور زیادہ یہاں خراب کریں گے پریشرز بیلڈ کریں گے تو اس قسم کا کوئی مہم جو ہے وہ یہاں بھی شروع ہو سکتی ہے یہ جو لوگ ہیں ایک ان کی long history ہے خاص کر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی اور ایم کی او ایم پی کے بھی long history of crime and corruption ہے یہ تو اب جو text books ہیں western countries میں پڑھائی جاتے اس میں بھی ان کی مثالیں دی گئی ہیں text میں شامل کیا گیا نواز شریف صاحب کی corruption کو اور زرداری کی corruption کو یہ ایک ہمارے لیے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے سر چکانے کا مقام ہے یہ تو اس وہ بھی کوئی دھکی چپی بات نہیں ہے ریجیم change جو تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس کے direct beneficiaries ہیں form 47 کے beneficiaries ہیں اور جب ایک شخص جو کہ کمیشنر آورپنڈی ہوتا تھا اس نے ان کے اصل چہرہ جو تھا وہ نے بے نکاب کیا تو وہ بندہ جو ہے وہ پچھتے دو مہینے سے غائب کر دیا گیا ہے آپ میں سے بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی نہیں پوچھتے کہ کہاں ہے وہ کیوں نہیں وہ آتا آپ اس سے کیوں نہیں بات چیت کر سکتے ہم بھی اس کی تلاش میں ہیں سب لوگ اس کی تلاش میں ہیں لیکن وہ بندہ غائب ہے جہاں اور enforced disappearances کی بات ہو رہی ہے وہاں چٹھا صاحب کی بات نہیں ہو رہی وہ بھی اس وقت بندہ جو ہے وہ enforced disappearances کے context میں ہی آتا ہے جاتے ہیں اس میں اسی مہم کے سلسلے میں اور بھی اس کی کچھ کڑی ہیں جو میں چاہوں گا کہ گرماؤں ہوں آپ کے سامنے آپ کے سامنے ایک پورا expanse جو وہ present کروں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے election tribunals کے لیے آٹھ ججز کے نام دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ تین چاہر دن پہلے کی بات ہے اس میں سے دو ججز کے نام election commission of پاکستان نے accept کر لیا اور باقی چھ ججز جو تھے وہ واپس کر دیا اور کہا کہ آپ panel بھیجئے تو ہم choice ہماری خود ہوگی ہم خود choose کریں گے اب یہ پیروگٹیب جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے کہ ان کی اپنی ڈومین میں ان کے اپنے پراؤنس میں جو tribunals بنیں گے ان کے ججز جو ہیں وہ ان کی ثواب دید ہے کہ وہ ان کے ججز کے نام جواب دے لیکن election commissioner پاکستان particularly the chief election commissioner ان کی وہ ثواب دید جو ہے وہ بھی recommend کیا اور وہ بھی چھے ججز کے نام انہوں نے واپس کر دیا اور کہا جی کہ نہیں آپ پھر ہمیں panel بھیجیں اور ہم choose کریں گے تو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اپنی پسند کے ججز کلاش کر کے ان کو appoint کر کے اپنی پسند کے فیصلے جو ہیں وہ secure کیا جائے تو وہاں بھی لاہور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ انہوں نے بھی ایک position لے لی ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میری ثواب دیدہ اور میں یہ کروں گا سو ایک conflict zone جو ہے ایک اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ پجاب میں بھی اور بلکہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ اگلی پیشی سے پہلے پہلے یہ ججز کے appointment finalize نہیں کریں گے تو پھر وہ چیف منسٹر آف پجاب مریم نواز شریف صاحب کو عدالت طلب کر لیں اس میں دو تین میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے یہ دو تین statements پڑی تھی لیکن وہ statements بڑی important ہیں میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے جسٹس موسن اکتر کیانی جو ہیں موسن اس وقت وہ خبروں میں ہیں اور ان کی کچھ بولٹ قسم کی statements اور بولٹ قسم کے فیصلے جو ہے اس سے حکومت کے وقت جو ہے اور جو power wielders ہیں وہ بہت نالا ہیں تو انہوں نے کل اپنی ایک hearing کے دوران یہ enforced disappearances کے سلسلے میں ایک جو بندہ اس کو جس کو انہوں نے forcibly disappear کیا ہوا ہے اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ whether is it the intelligence agencies who will run the country or it will be governed in accordance with law کہ کیا یہ intelligence agencies جو ہیں ملک کے اوپر یہ حکومت کریں گی یا یہ ملک جو ہے وہ قانون آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر حکومت کی جائے گی اور کچھ دن پہلے انہی کی statement تھی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی کو اٹھا کر لے گئے جو کچھ اس ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہم اس کے بھی inquiry نہیں کرا سکے ہم پابند ہیں تو یہ statement ہے ایک chief justice of supreme court of پاکستان ان کی ہے justice جہانگیری صاحب کی بھی statement میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جی ہم judges جو ہیں وہ قیدی بنے ہوئے ہیں اور بابر ستار صاحب نے اپنے بارے میں جب information release کی گئی اور لازمی بات ہے کہ اس میں اس میں حکومت کا عمل دخل تھا یا agencies کا عمل دخل تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ یا تو ریاستی اداروں کے accounts کو hack کیا گیا یا ریاستی اداروں نے ان معلومات کو leak کیا جو ان کے بارے میں social media کے اوپر ایک vicious قسم کی campaign جو ان کے خلاف launch کی گئی تھی اس میں بھی انہوں نے حکومت اور اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا یہ tirion case کا جو فیصلہ ابھی آیا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوئا ہے ایک سال پہلے جہاں دو ججز تین ججز کا bench تھا ان میں سے دو ججز نے maintainability کے اوپر فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ case maintainable نہیں ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ maintainable ہے یہ ججز یہ فیصلہ جو تھا یہ post ہو گیا تھا ان کی website کی اوپر لیکن اس کے بعد اس کو وہاں سے اتارا گیا آج یہ case جو ہے وہ پھر hearing میں لے کے آئے جو کہ according to us you know it's a travesty of justice وہ آیا لیکن ابھی مجھے سبکت صاحب نے بتایا ہے کہ وہ مطلب وہ انہوں نے خارج کر دیا ہے تو i think that is something you know that we should but یہ case لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی عدد کا جو مقدمہ چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ grossed luck مقدمہ کوئی اور ہو نہیں سکتا اور اس کو لٹکایا جا رہا ہے اس میں جو ہماری bail کی application ہے اس کو virtually سنانی جا رہا ہے اور ان کی جو objective لگتا ہوئی ہے جی کہ پہلے خان صاحب کو کسی اور مقدمے میں punish کر دیں تاکہ اس کے بعد اگر bail ہوں بھی تو وہ آزاد نہ ہو سکیں تو ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جس جس فورم کے اوپر ہم اس کو اس کے خلاف جدوجہت کر سکیں وہ کر رہے ہیں ابھی recently کل yesterday human rights commission of پاکستان کی report آئی ہے یہ میرے پاس یہاں پڑھی ہوئی ہے یہ report جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے آپ اس کو دیکھئے ذرا اور اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے جو اس میں ایک state of affairs ہے اس وقت ملک کی وہ آپ کو بلے گی human rights commission of پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ traditionally بڑا critical رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا لیکن اب یہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ حقائق کو بیان کریں اور یہ بیان کر رہے ہیں جس میں انہوں ایک جگہ یہ کہا ہے کہ flagrant disregard for the constitution as unelected forces tightened their grip on the country's democratic structures and civic spaces shrank to an all-time low this is hrcp report and then it said the state's response to the 9th of may rights was to quell dissent to the extent of resurrecting military courts to try civilians perpetrating enforced disappearance ordering mass arrests and allegedly orchestrating public dissociation from the pti among many senior party leaders the right to freedom of expression in assembly took a particular hit during the year the general elections were also delayed well beyond the 90-day constitutional limit and various counts including the need for new delimitations on the basis of recent consensus the rule of law was markedly poor with a record six-year high in fatalities related to terrorist attacks and counter-terrorism operations and two militant attacks in bajaur and mastoon that collectively left about 117 people dead so this is very چھوٹا سا extract میں نے پڑھا ہے یہ human rights commission of pakistan کی report ہے یہ ضرور دیکھئے گا پریز اس میں سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا کھلوار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ میں نے last time آپ کے سامنے mention کیا تھا کہ یہ ہے department of state کی پاکستان human rights کے report ہے یہ پڑھنے کے لائک ہے یہ اس کا executive summary ہے اس کی جو رپورٹ پوری رپورٹ ہے that is both in 350 pages this is the executive summary اور اس کو بھی صرف آپ پہلا پیج اگر پڑھ لیں جو میں نے highlight کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو the extent extent of malfunction of the society you know اور کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے وہ میرا خیال ہے اس کے بارے میں خاصی information جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی اور میرا میری ذاتی رہا ہے چونکہ میرا اپنا بھی تعلق میڈیا سے رہا ہے سالہ سال سے رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو زبان بھی کھول لیں چاہیے اور اس کے اوپر آپ کو اپنا پلم بھی چلانا چاہیے لکھنا چاہیے ابھی recently amnesty international انہوں نے ڈان کو ایک interview دیا ہے اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی بڑا meaningful ہے میں اس کا بھی ایک portion آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ڈاکٹر انگیز کلامات ان کا نام ہے اور یہ ڈان کی report میں انہوں نے آج ہی publish ہوا ہے یہ اور انہوں نے کہا ہے کہ military trials for civilians are a no no under international law it's happening in critical and emphasize the principles of transparency due process and judicial independence urging pakistan to uphold its international obligation and safeguard constitutional guarantees ensuring the right to a fair trial this is the this is the report this is the interview and this is what this lady has said which is highly critical of what is happening in pakistan اس کے بات جو سب چیز جو ہے بہت ہمیں وری کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کو ڈائریکلی افیٹ کرتا ہے وہ پنجاب ڈیفرمیشن لوہ ہے بل ہے جو کہ کل پاس کروا لیا گیا ہے زبردستی پی ٹی آئی کی اپوزیشن کے باوجود انہوں نے زبردستی وہ بل پاس کروایا ہے اس میں جو انڈیپینڈنٹ بوائزز بیسیکلی بیسیک ابجیکٹیو یہ ہے کہ ان انڈیپینڈنٹ آزاد آوازیں ان کو کرپ کیا جائے ان کو خاموش کروایا جائے اور اس میں کوئی آپ کی پلی نہیں سنی جائے گی جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا اور کوئی پلی کی جو پرویشن ہے وہ آپ کو ٹرانٹ نہیں کی جائے گی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی طرف سے آوازیں اٹھتیں آپ لوگ کرتے لیکن وہ بھی ہم نے کل بھی بیانیاں جاری کی ہے آج بھی ہم پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم ریٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف اپنی جد و جہد ہے وہ جاری رکھیں گے اور پوری کوشش کریں گے میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اگر آپ کی تنظیمیں جو ہیں وہ اگر اگری کریں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو آگے لے جانے کے لیے بلکل تیار ہیں ہم اپنا جو پلیٹیکل کیپیٹل ہے وہ آپ کے ساتھ اسوسیٹ کریں گے کیونکہ یہ چیز صرف آپ کو ایفیکٹ نہیں کرے گی یہ ہمیں بھی ایفیکٹ کر رہے گی اور فیوچر میں مستقبل میں اس کے کانسکونسز جو ہیں وہ بہت گریو ہو جاتے ہیں اگر یہاں سب آزاد آوازیں چھپ ہو جاتی ہیں تو یہ ملک جو ہے یہ پھر کے ویج کو واپس چلا جاتا ہے عرشد شریف کا کیس آپ کے سامنے ہیں عمران ریاض کا کیس آپ کے سامنے ہیں ان کے اوپر بقاوت اور غداری کے مقدمات بنائیں گے جس میں پنشمنٹ جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو تین دن پہلے پتن کی رپورٹ آئی ہے جس میں میرے دوست عمر بیٹھے ہوئے یہاں ان کی کانسٹیچنسی کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے وہ انہوں نے اینے 46، 47 اور 48 کی رپورٹ جو شایع کیا اور اس میں انہوں نے ڈیٹیلڈ انیلیسز کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے engage نہیں یہ ثابت کیا ہے انہوں نے ان تینوں کانسٹیچنسی پہ ان کی کانسٹیچنسی شوایب شاہین کی کانسٹیچنسی اور علی بخاری کی کانسٹیچنسی وہاں فراڈ کیا گیا ہے فراڈ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے ووٹس جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ووٹس میں کاؤنٹ کیے گئے ہیں اور وہ انہوں نے اس کی جو کاؤنٹ ایڈکشنز ہیں وہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے اگر آپ چاہیں تو میں وہ ڈیٹا بھی منگوا کے آپ لوگوں میں دسٹیبیوٹ کر سکتا ہوں تو یہ سچویشن جو ہے نا وہ فورٹی سکس فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ کی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ہمارے سامنے اس کا مقصد صرف و صرف یہ ہے کہ جی یہاں جو آئین کی حکومت جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں قانون کی حکومت جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں اقلاقیات کی ریوائیول جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں یہ جو ایفرٹس ہیں یہ ان تمام چیزوں کو کرپ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ لانچ کی جا رہی ہیں اور جوڈیشری کے اوپر جو اسالٹ ہے ان کو ہم سٹرونگس پاسبل ٹرمز میں کنڈیم کرتے ہیں یہ کسی بھی آئینی اور قانونی حکومت جو ہے اس کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ اس قسم کی اسالٹ کرے جوڈیشری جو ہے وہ ایک پیلر ہے ایک ایک سٹریجک پیلر ہے ریاست کا اور ریاست اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اگر جوڈیشری فانکشنل ہوگی باقی پیلرز کے ساتھ تو ریاست بھی چلے گی اگر جوڈیشری جو ہے وہ کلاپس ہوتی ہے جس کی کوشش کی جاری ہے تو ریاست بھی کلاپس ہو جاتی ہے ایک ملک جس میں کہ آئین اور قانون کا عمل دخل نہیں رہتا وہ ملک ملک نہیں رہتا وہ ریاست ریاست نہیں رہتی وہ پھر ایک جنگل کا قانون جو ہے اس کو اوپر لاغو ہو جاتا ہے اور وہ ریاست جو ہے آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہتی ہے تو ہم آج کی گفتگو میں میں صرف ہماری سپورٹ جو ہے جوڈیشری کے لیے اور ہم یقین رکھتے ہیں اس چیز کا کہ اگر یہی وہ چراغ ہیں جو کہ اگر چلیں گے تو آگے روشنی ہوگی اگر ان چراغوں کو بھجایا جائے گا تو ریاست جو ہے وہ بھی اندھیرے میں گم ہو جائے گی اور یہ ایک ایسی ریاست جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں بنے جس میں کہ کسی قسم کا آئین اور قانون لاغو نہ ہو بلکہ شخص واحد کی دکتات اور شخص واحد کی بمس اور فانسیز کے اوپر اس ریاست کو آگے بڑھایا جائے ایسی ریاست جو ہے وہ اپنے قائم رہنے کا جو ریشنیل ہے وہ کھو دیتی ہے اور وہ کرمبل کر جاتی ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم نے ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ ازاد کشمیر میں دیکھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بفور سچ ای سٹویشن ارائززن پاکستان خوش کے ناخن لیں گے سینیٹی کو آنے دیں گے اس کو داخل ہونے دیں گے اور جو اپنے روئیے ہیں ان میں یہ تبدیلی لائیں گے تاکہ ریاست کے قائم رہنے اور اس کے پنپنے اور بڑھنے کا جو ریشنیل ہے وہ ختم نہ کیا جائے یہ بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت شکریہ جو تینکیو مجھے آپ کی آواز نہیں آرہے بچے کوئی ڈیل نہیں ہیں کوئی ڈیل کا چانس ہی نہیں ہے وہ بندہ ہی نہیں ہے ڈیل کرنے والا اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی بھائی تو اس نے نو مہینے وہاں رہا تھا وہ پہلے نو دن میں آ جاتا بھائی سوچیں ذرا کیا ڈیل آفر نہیں ہوئی تھی جہاں جنہیں لکھا ہے کہ ثبوتی کوئی نہیں ہے تو دون بھائی وہ ڈیل نہیں کرے گا وہ اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کی بیسس کی اوپر میں اپنے کیسز فائٹ کروں گا پرابلم یہ ہے کہ اب کیسز کرمبل کر رہے ہیں مواد ہی نہیں مواد ہی نہیں ان میں کرمبل کر چکے ہوئے ہیں اور ان کو ڈیلے کر رہے ہیں جو ان کی بیلز کی اپلیکیشنز ہیں ان کو ڈیلے کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان بیلز ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی وہ توشہ خانہ کا دیکھئے ایک اسٹیپنشت قانون ہے کہ ایک ہی مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے یہ تیسرا مقدمہ قائم کر رہے ہیں توشہ خانہ میں توشہ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہو رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو پنش کیا جائے اور پھر بیل کا پروسس اس پر شروع ہو خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ ایک تصویر لیک ہوئی ہے یار عذاب آ گیا ان کے لیے اس کی انکوائری ہو رہی ہے کہ کس کے کہنے میں کیا ہو گیا ڈرتے ہیں اس کے سائل سے بھی اس شخص کے جو جیل میں بیٹھا ہوا نو مہینے اس کے سائل سے بھی ڈرتے ہیں یہ کامتے ہیں وہ انکوائری کرنے کے اوپر پڑ گئے ہیں دیکھیں لائیو ٹیلیکاسٹ ہم اس لیے کہا تھا ہم نے کہ یہ ایک مقدمہ جب پہلے چل رہا تھا تو لائیو ٹیلیکاسٹ ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ خان صاحب کا حق بھی ہے ہر سٹیزن کا حق ہے وہ بھی سٹیزن اپ ڈرتے ہیں ہیں وہ ان کا حق ہے سو ہونا تو چاہیے لیکن ایٹ ڈی اینڈ اپ ڈی ڈی آپ کو پتہ لائیو ٹائم بھی کوٹ نے ان کو نہیں آہ لائیو ٹیم ہونے دیا اپنا مقدمہ جو تھا اور خان صاحب کو آہ بولنے بھی نہیں دیا تو ہم امید کرتے ہیں ہماری اپیل ہے کہ خان صاحب کے جو رائٹس ہیں ان کو رسپیکٹ کیا جائے لائیو ٹیم کیا جائے مقدمہ اور ان کو بولنے کا حق دیا جائے جلسے کا ہے جی بالکل ہمارا آ رہا ہے آج بھی دیکھیں ہمارا کیوں جلسے شروع نہیں ہو رہے ہیں بکوز ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے ہم اب مقدمے جو آپ نے لے کے اپنے کیسز دے کے ہم کورٹس میں پہنچے ہوئے تو موس پراببلی چوبیس کو یا تیس کو فیصلہ باد میں جلسہ ہوگا وہ پہلا ہوگا اس کے بعد لاہور میں ہے اسلام آباد میں ہے پنڈی میں بہت سے جگہوں کو پر جلسے ہیں رکے ہوئے صرف اور صرف حکومت کی ریلکٹنس کی وجہ سے ہے جو ہمیں پرمیشن ج اور وہ گرانٹ نہیں کر رہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم وائلیٹ کریں کیونکہ ہمارے اوپر ایک نائن تبیہ کر دیا جائے گا ہم جو اس نے کرنا ہے علی امین گنڈا پور نے وہ کر رہا ہے اب یہ اس کے سائے سے بھی ڈریں گے یہ خان کے بعد ان کے لیے ایک اور بندہ آ گیا وہ ان کو ٹیک آن کر رہا ہے برسیکلی اور ان کا کھوکلا پن جو ہے اس کو اس کو وہ ایکسپوز کر رہا ہے یہ انہوں نے یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کوشش کے باوجود کہ وہ چاہتے تھے کہ فنکشنل ریلیشنز کیوں وہ وفاق کے ساتھ رکھے جائیں ان کی کوشش ہے کہ یہ یہ کے پی کو بالکل سٹینگلیٹ کرتے ہیں ہمیں ہمارے آفیسز کو پوسٹ نہیں کیا جا رہا ہمارے جو فنڈز ہیں وہ ریلیس نہیں کیا جا رہے اور اور بھی جو بیسیکلی رائٹس ہیں اس پروبنس کے اس صوبے کی وہ ان کو نہیں دیا جا رہے سو علی امین گنڈا پور صاحب ایسا بندہ تو ہے نہیں جو کہ دب جائے سو لازمی بات ہے he is going to fight back روک صاحب اگر آپ کو گورنمنٹ اجازت تو جیسے نہیں دیتی تو نہیں دیتی ہم کوٹس میں جا رہے ہیں سو کوٹس سے اجازت لیں گے ہمیں مل جائے گی اجازت لیکن صرف یہ کہ ڈیلے ہو رہا ہے سب میان صاحب نے کہا کہ وہ آپ صاحب کو دلیلہ دلیلی کے ہیں اور اچھی تیسے بات بھی چڑھا بھی کنواتی ہیں بات بھی کنواتی ہیں کیا کہا ہے یا وہ بڑی جلدی یاد آگیا یا ان کو میرا خیال ہے وہ اس کو پہلے بیان کرتے یہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایک خواب کا جو ایک انصر ہے ان کے اوپر تاری اس کو نکال کے یا ریل دنیا میں اصل دنیا میں واپس آئیں یہاں کی ریالیٹی بلکل ڈیفرنٹ ہے خان صاحب ایک ایسی ریالیٹی ہے جس کو وہ ان چیزوں سے نہ خراب کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں وہ بلکل موجود ہے اور موجود رہے گا میان صاحب کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے یہ پارم پورٹی سیبن ہے وہ دونوں اپنی سیتیں ہارا ہوا شخص ہے ہاری پورٹ سے بھی ہارا ہوا ہے دہور سے بھی ہارا ہوا مطلب ان کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کم از کم سوچنا چاہیے شرم کرنی چاہیے خوج آسف صاحب فرمایا تھا میرے حال انہوں نے انہوں کے بارے میں کہا کہا وہ کرنی چاہیے تینکیو جی بڑی مہربانی جی شکریہ